اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ویرون انورٹر میں لوڈ پرائیورٹی سیٹ کرنا جانے گے اس انورٹر میں لوڈ پرائیورٹی کیسے سیٹ کی جاتی ہے مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لوڈ سب سے پہلے سولر سپلائی پہ چلے اس کے بعد واپڈ اپ پہ چلے مثال کے طور پر شام کو آپ کا سولر ختم ہوا ہے تو آپ کا لوڈ واپڈ اپ پہ شفٹ ہو جائے اور اس کے بعد جیسے ہی واپڈا کی سپلائی ختم ہو واپڈا جاتی ہے تو آپ کا لوڈ بیٹری پہ شفٹ ہو جائے اس کے علاوہ اس میں تین قسم کی سیٹنگ ہوتی ہیں ہم ساری سیٹنگز کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے مجھے امید ہے کہ اگر آپ کو اس انورٹر کی یہ سیٹنگ آ گئی تو باقی جو انورٹرز ہوتے ہیں میکسیمم انورٹرز میں سیٹنگ سیم ہوتی ہے آپ سب انورٹر کی سیٹنگز کر پائیں گے تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس انورٹر کے انٹر والے بٹن کو پریس کر کے رکھنا ہے جیسے ہی آپ نے انٹر والے بٹن کو پریس کر کے رکھا آپ سیٹنگ میں انٹر ہو گئے آپ نے اس بٹن کی مدد سے داؤن آنا ہے دوستو یہاں پہ ہم نے جو سیٹنگ اس وقت کی ہوئی ہے وہ ہے س یو بی اب س یو بی کا کیا مطلب ہے کہ سب سے پہلے جب ہمارے پاس سولر موجود ہوگا تو ہمارا جتنا بھی لوڈ ہے وہ سارا سولر پہ چلے گا اس کے بعد جیسے ہی شام کو سولر کی سپلائی کم ہوگی اس کے بعد ہمارا لوڈ فوراں واپدہ پہ آجے گا اور جیسے ہی ہماری واپدہ جاتی ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اس صورت میں ہمارا جتنا بھی لوڈ ہے وہ سارا لوڈ بیٹری پہ آجے گا اب اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سولر سے ہزار وارٹ پروڈکشن ہو رہی ہے اور ہمارا لوڈ چل رہا ہے دو ہزار وارٹ تو کیا وہ سارا لوڈ واپدہ سے لے گا یا وہ سارا لوڈ جو ہے سولر سے لے گا تو سولر سے چونکہ ہزار وارٹ آ رہے ہیں اور ہمارا لوڈ چل رہا ہے دو ہزار وارٹ تو وہ ایسا کرے گا کہ ہزار وارٹ سولر سے لے لے گا اور اس کے بعد اس کے پاس جو سیکنڈ سورس ہوگا سیکنڈ سورس ہم نے یہاں پہ واپدہ رکھا ہے تو وہ باقی کا ہزار وارٹ واپدہ سے لے لے گا اس کے بعد جیسے ہی واپڈا چلی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ بیٹری سلینا سٹارٹ کر دے گا جیسا کہ دوستوں میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں تین قسم کی سیٹنگز ہوتی ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ S,B,U کی سیٹنگ بھی موجود ہوتی ہے اس سیٹنگ میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کا لوڈ سولر پہ چلے گا جیسے ہی سولر کی سپلائی ختم ہو جائے گی تو آپ کا لوڈ بیٹری پہ شفٹ ہو جائے گا اور جیسے ہی آپ کی بیٹری سیٹ کردہ لیمٹ تک ڈسچارج ہو جاتی ہے تو فوراں آپ کا لوڈ واپڈا پہ آ جائے گا لیکن اس سیٹنگ کا ایک نقصان بھی چھوٹا سا ہوتا ہے جو میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے S,B,U سیٹنگ کر دی سب سے پہلے آپ کا لوڈ چلایا ہے سولر نے اس کے بعد آپ کا لوڈ آ گیا بیٹری پہ اب بیٹری آپ کی مکمل رات کو ڈسچارج ہو گئی اور گھنٹے کے لیے مثال کے طور پر لائٹ چلی گئی تو لائٹ جانے پر آپ کی جو بیٹری ہے اس نے بیک اپ نہیں دینا کیونکہ وہ تو ہم نے پرائیورٹی ایسی سیٹ کی تھی S,B,U تو وہ بیٹری تو آپ کی آلیڈی ڈسچارج ہو چکی ہے اور انویٹر کے پاس کوئی تیسرا سورس نہیں ہے کہ وہ آپ کو بیک اپ فرام کرے تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ جب لائٹ آئے گی تب آپ کا لوڈ واپڈا پہ شفٹ ہو جائے گا اور واپڈا سے پھر بیٹری چارج ہونے لگ جائے گی اور پھر آپ کا لوڈ جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا تو اس کے بعد تیسری سیٹنگ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس تیسرے نمبر کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے USB کہ سب سے پہلے ہمارا جتنا بھی لوڈ ہے وہ سارا واپڈا پہ چلے اس کے بعد ہمارا لوڈ واپڈا اگر نہیں آ رہا تو سولر پہ شفٹ ہو جائے اور اگر سولر بھی موجود نہ ہو تو اس صورت میں ہمارا لوڈ بیٹری پہ شفٹ ہو جائے نارملی جو ہم زیادہ در سیٹنگ رکھتے ہیں وہ ہم USB رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارا لوڈ سولر پہ چلے اس کے بعد جیسے ہی سولر کی سپلائی ختم ہو جائے تو ہمارا لوڈ واپڈا پہ شفٹ ہو جائے اور جیسے ہی واپڈا جائے تو ہمارا لوڈ بیٹری کے بیک اپ پہ آ جائے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری بیٹری کو بھی زیادہ نقصان نہیں ہوتا اور ہمارا لوڈ بھی چلتا رہتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی لوڈ پرائیورٹی سیٹنگ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات